جدو جوان ساتھوں دہتیں دی رہیاں سارے پوچھتے رہنے آج بہتے رہی ہو گیاں پوچھتا ہی کوئی نہیں اس بات سے کہنیاں کتھے تو کتھے ہوئے ملے رو کے کہنے لگی میں کھو جی میرا دل پر سونا میں کھو جی تیم کی ویں اس نو بایاں موو بیڑ میرے بڑ دانا ہی هی لکھ و اسی لے بایاں منا میں سونا موسیقی 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 فَلْيَرْكَعُو رُقُو کرو فَلْيَسْ جُدُو سجدے کرو فَلْيَنْفَعُو خیرات کرو نہیں فرمایا جدو فضل کے رحمت ہووے فَلْيَفْرَحُو جشن مناؤ حالانکہ قرآن مجید اندر اللہ کریم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحُون اللہ فرماندہ کہ منو جشن منانوالے پسند نہیں مگر اس آئیتِ مبارکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحُون فرمایا فَلْيَفْرَحُو فرمایا جشن مناؤ ارز کی تھی اللہ تینو تے جشن منانوالے پسند ہی نہیں تو خالق نے فرمایا کہ انجمینو جشن منانوالے پسند نہیں فَلْيَنْفَرَحْمَتِ رَحْمَتِ کرام پھر جشن ضرور منایا اِنَّا نُو اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحَيش خوبصورت عطا کے تھی کٹھی بنائی تھی اسے سارے نا نمبرک دے رہے ہیں اوکانے چھپتا بار بار کی کہہ رہے نہیں اللہ دا فضل ہوگئے کوئی کار ملے کسی نو تھی انہوں پوچھی یہ تھی اللہ دا فضل ہوگئے اللہ کسی نو پتر دے وے تھی رابضہ بڑا ہی فضل ہوگئے اللہ کسی دیکھا رو بار جب اس حتے برکت دے وے تھی بڑا ہی اللہ دا فضل ہوگئے پتہ چلے آکھ اٹھی بھی فضلیں کار بھی فضلیں مطر بھی فضلیں رزق بھی فضلیں اس سارے اللہ دے فضلیں فرمایا جتو فضل تے رحمت ہوئے پھر جشن مناؤ گرامی قدر حضرات ان کے بھی سارے فضلیں پر آئیے درہ قرآن کو لو پوچھی یہ کہ یا اللہ درہ تشیدہ دے ہو کہ تو ہالا فضل ہے اسی دنیا دارتے انہ ساری چیز انہوں فضل سمجھنے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن جو سے فضل تا ذکر فرمایا پڑھئے قرآن بھئی بندے تو ساں میرے سامنے سارے آجے چودری بٹھا دیتے ہیں عوام ہون دیئے تھے پھر انہوں تے چلو میں سبحان اللہ کروا لینا ان خواست بیٹھے ہیں سارے بیٹھے بھی چودری نہیں تھے چودری بندے ذرا گھاٹ بول دن حضرت میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ علیہ آپ کو لیک مرید آیا تھا انہیں عرض کیتی حضور لوگ اپنے نامنا چودری لکھا دیں تو میرا دل کرتا ہے میں بھی زمیدارا ہوں میں بھی چودری لکھا پر میں نے پہلے دسوں چودری ہوندہ کھونے آپ نے فرما پتر چودری دو ہوندہ نے حضور کیڑے فرما جدو کل مربی ہونے چودری ہوندہ ہے مارڈنگر والد ہوئے پینک بیلنس ٹھیک ہوئے نوکر چاکر گڑی شیڈی کوٹھی ہوئے والد تو پتر چودری ہوندہ ہے حضور دوسرا چودری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربیان والا چودری مارڈنگر چودر مک جاں دیئے کملی والدہ کمی بن کے مارڈنگ کبرچ بھی چودر جوندی رہوے گئے ان جڑا تھے چودری بن کے بیٹھا ہو رہوے چوپتے جڑا آیا حضور دہ کمی بن کے اوہ بولے سبحان اللہ انہیں ڈھیلی سبحان اللہ میرا گزاری نہیں ہوتا بھئی میں رات بھی بڑا لمبا سفر کر کے سیالکورٹ پہنچے ہیں تو ہن سیالکورٹوں میں توڑی خدمہ چاہ جو میں تقریر کرنی ہے پھر میں شور کوٹ جانا ہوں تو میرے دن رات سفر ہوندے نے کسی شہر کدے کسی کدے کشمیر کدے ملتان تے کدے سندھ کدے پنجاب تو اتواری سبحان اللہ ہوندی جنہیں میری تھکاوت اتارنی ہے میری تھکاوت اتارو مطنع مدینہ چھڑ گا جنہیں ہاتھ نہیں نا چوکیا نالدہ بیلی چوکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں ایس تو اچھا بولے ایسے سال سارا ٹبر آج کر کے آوے انہوں نے جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریم و دینہ گزار کے آوے کئی بیلیا جب ہی نہیں بولے یقین کرو سبحان اللہ بولنا ہار بندے دے واسطہ روک بھی نہیں سیانے لوگ فرما دنے کہ بڑے لوگ اندر قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگ اندر دل بڑے ہوندے بات کردار کی ہوتی ہے بگرنا قدم انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں کہ پیرے باہو نے فرمایا دل تر یا سمدروں ڈنگے دل تر یا برگا ہوئے سمدروں ڈنگا ہوئے میں چشک محمد دیا لہ رہا ہوں سونے دا نام آجے سبحان اللہ آپ پہ نہیں کر دیئے مجھے دے جیدے سینے چشک رسول دیا لہ رہا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاب فرمایا یا ایوہ نبیو انہا رسلنا کشاہدوں وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاوِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا پروردیگار نے فرمایا کملی والے تنو نبی بھی بنایا اسا تنو شاہد مبشر تنبیر بھی بنایا اسا تنو دائل اللہ لِسِرَاجًا مُنِيرًا بھی بنایا فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا پروردیگار نے فرما ایمان والے مبارکو میں عرض کی تھیا لکیڑی گلدی مبارکہ پیادے نائے فرمایا بھی اللہ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا کَبِيرًا فرمایا تو ہاتھے پل میرا یار میرا وَتْا فَضْل بلکے آگے آج اللہ نے فرمایا فَضْلًا کَبِيرًا فرمایا میرا سبت وَتْا فَضْل کَبْلِ وَالَهِ اللہ نے اپنے یار اپنی رحمت و اشارہ فرمایا فرمایا جَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِی ہی مَنِ شَائِ وَاللَّهُ دُنَ فَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ نے فرمایا آقا ملی والا میرا فضلیں عرض کی تھیا اللہ عشی تے تے نو فضل سمجھ دے رہیا فرمایا وَاللَّهُ دُن فَضْلِ فرمایا میں فضل نہیں میں تے فضلا والا فضل دے محمدی ذات اللہ نے اپنے یار دے فضل دے فرمایا پروردی کا آر دے انشاء فرمایا جے میرا یار فضل بل کے نا یوں داؤ اللہ فرما دا تُسھا جھا تے جرے جانا عرض کی تھیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کم لی والا عرض کی تھیا اللہ تیری رحمت کونے فرمایا وَمَيْا رُسْلَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ پروردی گار نے فرمایا میرا فضل بھی کم لی والا رحمت بھی کم لی والا فرما فذکروں نعمت اللہ علیکم اذکراتم آوازاوان فَأَلَّا فَبَيْنَا كُلُوبِكُونَ فَأَشْبَحْسُمْ بِنِمَتِهِ اِخْبَا وَالَو فرمایا میرا فضل بھی کم لی والا میری رحمت بھی کم لی والا میری نعمت بھی کم لی والا عرض کی تھی اللہ کوئی کتھی نو فضل سمجھ دائے کوئی کار نو فضل سمجھ دائے کوئی کتر نو فضل سمجھ دائے کوئی حسن نو فضل سمجھ دائے کوئی شہرت نو فضل سمجھ دائے کوئی دولت نو فضل سمجھ دائے عرض کی تھی اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ نے پر میں کم لی والیا کسانوں میں ایک فضل عطا کیتا کسانوں میں دو فضل عطا کیتے کسانوں میں تین فضل عطا کیتے فرمایا کملی بھالیا تینوں میں دے کے فضل نہیں بیجے تینوں بنا کے اینجد فضل بیجے جدروں جدروں لنگتا جامے گا فضل کرتا ہی جامے فرمایا سونیا تینوں تے کے فضل نہیں فضل کبیرا تینوں وڈہی فضل بنا کے بھیجے ایسا فضل ہے جدروں لگتا جامے فضل کرتا ہی جامے اے او فضل ہوئے جدروں لگتا جامے میں نے چوی سالوں کے خطابت کر دیا چویہ سالہ جو میں ہندس ان دنیاں ساری پھر کے بیکھی میرے ملہ دے نوجوانو یقین کرو رب کعبادی کا سمیمبر تے کھا کے کہنے جڑے سعودے کملی والے نہ کر دینے انہوں گھاٹا نہیں جے پیدا انہوں مبارک بات پیش کرنے سارے براما سعودے کملی والے نہ کیتا میں نو اتنے سال گزر کے ملتان انہوں دے معافتے آ دیا اے لکھر بیاخر چکر دین بھائی زشان صاحب اتنی بڑی سالانہ معافتے کر دے ملتان میں ہر سال آنا انہوں دے اخنا جاتوے کہ دے بڑے بڑے دوڑے ملتان دے چودری حیران ہو جان دینے یہ بندہ کتوں انہوں خرچ کر دیں میں نوزہ تیتا ہورتیں جاننا اے علامہ صاحب کی بلا تشریف لے بورے والا اتنی بڑی معافتے کر دیں میں ہر سال ہوتے آنا انہوں سال انہوں پچھلو ہر سال لکھر بیاخر چکر کے اس مگائی دے دور جو حضور نے ذکر دی معافتے کر دیں لوگ اتنے خرچ دنیا داری واسطے کرنے تے غریب ہو جان دیں یہ نبی پاک کے ذکر تے ہر سال انہیں پیسے خرچ کر دیں تو وہ کوئی کوٹنیاں بھی بنائی جان دیں خاروبار بھی کری جان دیں اے امیر ہوئی جا رہے ہیں اے سعودہ کملی والے نہ کری جا رہے ہیں سعودہ حضور نہ کر دیں کسے دنیا دار نہ سعودہ نہیں کرتا کملی والے نہ سعودہ کرنے کملی والا کھاٹا نہیں پہن دیتا اے فضل ہو گیا نا آئے فضل فضل کبیرہ شارت و بڑا فضل کملی والا میں ادھا ترجمہ جو کریا کرنا فضل رب بلولا اور کیا چاہیئے فضل رب بلولا اور کیا چاہیئے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے اے فضل جنہتے جسا سا رہے تو پہلے جانا ہے آلہ فضل نہیں کملی والے دا دیکھنا پڑے تے فضل مصطفیٰ دے گھن تیری گھنتی مکجے تیرے تو مصطفیٰ دے فضل ختم نہ ہوما رب کعبہ دے قسم اٹھا کہ کہنا پچھلیاں کومہ اک گناہ کر دیاں سا رب بندر بنا دیتا سا رب خنزیر بنا دینا یہ تھے سارے گناہ اکٹھے کیتے جارے پر شکل نہیں بدل دی یہ فضل نہیں سوڑنے دا تو سی حولہ بولو سبان اللہ بار آواز نہیں جانے چاہیے ہاتھ ستے چکنے نمات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے کوئی حور ماں پر لون دیتے میں پوچھنا سی لنگر ہے کے نہیں یہ تھے میں آپ کو ایک کیایا ماشاءاللہ ہے تھوڑا لنگر گروں بھی کھا کے آیا کرو تاکہ سبان اللہ کیا جو گر بندہ ہو جائے جیڑا پلے آئی حضور دے لنگر دے او بولے سبان اللہ جیڑا کھائیے او دا گائیے جیڑا سرکار دے لنگر دے فالدہ اچھا بولے سبان اللہ کیونکہ میں ماں پر تے پہنچنے میں جلدی جلدی تو انہوں فضل سونا ماں کیونکہ آج فضل ہویا نا تے فضل والی جگہ تے آیا اور یاد رکھے ہو سیانے لوگ کے اندھنے جدے تے فضل ہوگے نا ادھنے پنگانی لئی دا ادھنے پھنگانا لو جدے اتے فضل ہوگے کہوں جدو جتے گا فضل والے جتے گا اے بیلی یوں نے جڑے فضل والے ہیں اینا تے اللہ دا فضل ہے اینا تے اللہ دا فضل ہے زیشان صاحب تے اللہ دا فضل ہے ایک کاری صاحب تے اللہ دا فضل ہے ہم میرے تو توہاڑ سارے ہیں تو اللہ تو درسول دا فضل ہے درامی قدر حضرات تو نیتے والی جلو حجرت کر کے مدینہ تو یباول جارے ہیں اچھاں نہ کرستے چاہ نبی کریم نے پوکھ لگی حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا بڑا حسین ذکر کیتا میرے نقیب بہی جانے حضور نے فرما موبکر کو جو کھاون نو مل جائے عرض کی تھی یا رسول اللہ صدو بھی ختم ہوگی خجورہ بھی ختم ہوگی ہم پانی بھی ختم ہوگی او ککھان دی کلی نظر آری تے کو جو کھاون نی لے کے آوان فرما دو میں یار کٹھے چلنے دربازہ کھڑ گا ہے تے مائی بڑیری باہر آئی حضرت سیدی کے اکبر فرما لگے مائی جی مدینہ دے مصافرہ کو جو کھاون نو مل جائے مائی دے نگاہ جدو سید عالم دے چیرہ انبر تے پہی تے مائی رو کے آسمان بھل بیٹھ کے کین لگی کدھے ایڈہ غریب نا نا بلا دو تے ایڈہ سونے پڑھونے کدھے خالی نا جاڑ دے دی مائی رو کے کین لگی بڑی غریب آن تے گھر کھا ملی کچھ نہیں تو معافی کرے آجے حضرت سیدی کے اکبر فرما دے مائی جی رو وہ نا تیلسی ٹڑ جانے ہیں نبی کریم نے فرما بھو بکر یار جانا کیوں ارکی تھی یار رسول اللہ مائی کیا دی گھر کھا ملی کچھ نہیں نبی کریم فرما دے مائی کیا دی گھر کھا ملی کچھ نہیں تے او 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 اے دے ویڑے چاہ او میں نے ایک بکری نظر آ رہی سید عالم نے انہا فرما تے مائی نبی کریم علوے کے کہن لگی جی اے بکری دودھ کوئی نہیں دے دی اے بڑی بڑی دی ہو گئی ہے اے دودھ نہیں دے دی میرا خامد بکری انچاران گیا جو اٹھ سک نہیں تے اجڑ دے نال جاندی اے تے اٹھ دی بھی نہیں کھاندی پیتی کچھ نہیں اے بڑی بڑیری ہوگی دودھ نہیں دے دی نبی کریم نے فرمایا مائی جی تُسی اجازت دے ہو اسی دودھ چولے یہ میرے کریم نے انہا فرمایا تے مائی کا کھاندی کلی در دروادے جو ہاتھ گئی تے نبی کریم دروادے جو کھلو گئے مائی نہ لے ہٹے تے نہ لے لبنج بھی آکھے چویا جاندر جو تے چولو انہا کہہ کے مائی دروادے جو ہٹی تے نبی پاک کھڑے ہوئے نا بکری اپنے گولیاں تے سر رکھے بیٹھی تے خبر قدودی بیٹھی پر جد سید عالم کھڑے ہوئے نا تے بکری نے سانس تے سانس چہابات حباج نبوت دے خشبو گئی نا تے بکری سر چکے کر دی کہ درے او اتنی ہوگئے ایک لگ چویہ زار نبی اوڈی کے کر دے گئے ہیں بکری نے سرکار دروخی انور ولوکھیا ہنہو جوانو بکری سرکار ولوکھے تے سرکار بکری ولوکھن نبی کریم نے اے ایس طرح کر کے نا تے بکری نے اشارہ کیتا ایس طرح ایس طرح میرے کریم نے اشارہ کیتا تے بکری حضور ولوکھیا اتو سان بیکھے ہوئے گا بکری جدو بول دیئے تے میں کہن دی میں میرے نبی نے اشارہ کیتا تھا بکری حضور بلوے کے کہنے جی میں فرمایا ہاں توں دوسرا اشارہ کیتا تھا بکری کہنے لگی میں کملی والیا میں فرمایا ہاں توں رو کے کہنے لگی جدو جوان ساتھوں تتین دی رہیاں سارے پوچھتے رہنے آج با دیری یوگیاں پوچھتا ہی کوئی نہیں اس بات سے کہنیاں کتھے توں کتھے ہوئے ملے رو کے کہنے لگی میں کھوچی میرا دل پر سونا دن کی میں اس نو بھاوا مو بیڑے میرے او بڑے دانا ہی پہی لکھ وشیلے پاوا اونا میں سونی تے نو کن پل لے تے نسی میں یار منا با او یہ فکر ہمیشہ ریسی پا ہوں کی تے رو دی نہ مر جا ہمیشہ کبلی والے اللہ علیہ السلام نے اشارہ کی ساتھ او بکری جڑی او جڑی بکری کا دے اٹھے نہیں نا آج تے اٹھ کے دور پہ بکری آ کے تیرے میرے نبی دے قدماتے بوسا دیتا ابو بکر سے دی کہ اکبر فرمادر میں ویکھا نبی پاک نے اپنی دلہ والے ہاتھوں سے بکری دی کھیری تے پھیرے آپ فرمادر میں ویکھا کہ بکری دے تھانچ اتنا دودھ بھار گیا کہ آپ فرمادر دیا پچھلی اللہ تا بھی کھل گئی ہیں کھل گئی ہیں ایک زمیدار لوگ سمجھ ساکتے ہیں کہ جب جانور دیتا جب وہ دودھ ہوئے تو پچھلی اللہ تا کھل جان دیا ایتا مطلب ہوندہ کہ دودھ بہت زیادہ ہے آدھر سیدھی کے اکبر ویکھے فرمادر مائی جی ذرا برطن لے آیا جائے مائی نالے دروازے تو کھانی کھلی وار جاوے تینالے لبا چاکے آکھیں اب یہ دودھ نہیں دیندی پھر برطن پر مانگ دینے دے بھی لے آتے کنہ کو دے بھی گی مائی ایک پلیٹ لے کے آئی تھالی کٹوری لے کے آئی سیدہ عالم نے کٹوری رکھ کے نہ تے جدو بکری داد دودھ ہویا نہ تے وہ کٹوری بھر گئی سیدھی کے اکبر فرماد لگے مائی جی برطن اوڑ لے آؤ ہن مائی ڈول لے آئی اوڑ بھر گیا ہن مائی دیگچی لے آئی اوڑ بھر گئی ہن مائی برطن لے آئی جاوے تو حضور پر ہی جا رہے مائی جیو اندر گئی پار نیابے حضرت سیدھی کے اکبر فرماد لگے مائی جی برطن لے آؤ تے مائی دی اندروں آواز آئی کتھو لے آؤ میرے پانڈے ہی موکہ گئے آجا مائی دے برطن موکہ گئے شارحین فرماد نے اے حدیث پڑھ کے انج لگ دائے جو میں اس دیارے میرے نبی نے اسے بکری دا کنیکشن حوزے کوسر نہ جوڑ دیتا ہے کیوں نہ جوڑے امام بخاری نے حدیث پاک نکل فرمائی میرے کریم نے فرمایا حضور نے فرمایا آجا میری مسجدہ ممبر ہے نا اے حوزے کوسر دے اوپر ہے یعنی میرے نبی دسنا چاندنے غلاموں اسماعیل اڈی رگڑن تے آپے زمزم نکل دے فرمایا محمد جدو ممبر دے باما جی تھے میری اڈی لگ دیتا لے حوزے کوسر چال دا وہ وارس جو کوسر دے اور صحابہ فرماد نے اس بکری نے صرف اس دن ہی اتنا دودھ نہیں بیتا فرماد نے حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے دور تک وہ بکری روزانہ دو وقت اتنا ہی دودھ دیتی سی اور جدو عرب چکہت پہ گیا اس دن نبی دودھ مل جاندہ سی کیونکہ فضل آیا فضل آیا نبی کریم نے آپ دودھ پیتا صدیقے اکبر نو پلایا مائی نو پلایا برتن بھلے تے حضور مدینہ والٹور پے تے مائی نا شام تک میرے نبی دی رائی ویخ دی رہ گئی قادس روج ویخ لوے تے دلوچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چاننا نہیں کردہ جاوے سرکارتے چلے گئے پر مائی دروازے چی کھلوتی رہ گئے مائی دا نام کتب سیرچ لکھے ام معبد اس مائی دا خامد ابو معبد جدو شام نو بکری اچار کے آیا تو انہوں کلیچ عجیب نور نظر آیا تے بیوی نو پوچھتا ہے کوئی آیا سی تے بیوی جڑی سکھو دی بڑی حران ہو کہہ لگی ہاں غیب الغیب دے دیسوں آیا ایک کالی انزل فانوالا دو گھڑیاں میرے من ویچ رہ کے کر گیا نور اجالا خامد کی قریب ہو کے کہنے لگا کہنے لگی آپ ہی بیوی صبح دا ٹھوڑ گیا تے جتاک چاننہ نہیں پیا مقداو کمی دا ہوئے خامد بیوی دے قریب بیٹھ کے کہنے لگا کجتے دا سی نا کمی دا سی مائی کہہ جڑا جملہ بولیا نا لو ساڑی آجدی مفل دانے چوڑے خامد پچھت کمی دا سی تے مائی کہنے لگی ہو دے برگا کوئی ہو اوہے تے دا ساں اے میں دا سی اوہے تے بس آپ ہی اپنے برگے لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو نہ اوہے تہلے کسی اوہے برگا بیکھیا نہ اوہے بعد ہی اوہے برگا بیکھے گا اوہ بس آپ ہی اپنے برگا ہے اوہے برگا کوئی نہیں کوئی مثل نہ ڈولر دی جو پکر محرِ علیہ تھے جاؤ نہیں اوہے بولر دی خامد قریب بہ کے کہنے لگا کجتے دا سی کہنے لگے پھر آت انہوں دا ساں کے میں دا سی اوہ مائی ہون میرے نبی دا حسن اپنے شوہنو سنامہ لگی ویسے تے اوہ عربی دے کیا عبارت حسن مائی نے کیا نقشہ کھیچا میرے نبی دے علیہ دا پر مولانا غلام رسول علم پوری رحمت اللہ نے انہوں دا پنجابی تے ترجمہ کی تا سنامہ جاکھو سبحان اللہ اے سارے نہیں بولینی تے سنامہ دے نا سی بے مرشد بندین المکہ دے بولیا نہیں جدا مرشد علی ہے نا وہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں پتہ لگے جھنڈے جاگ دیں چھو بیٹھا پھور اچھا بولے سبحان اللہ مائی کہن لگی رکھی دسائیوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں لڑیاں دے راوہ وی چہوراں رہے ہوئے ہیں کھڑیاں تے اکھاں بیچ گدر دی سنو میں ہوئے ہیں دی دھاری دلانو انج کٹ دی جی ہوئے ہیں کٹاری جگر دل پھدیاں مائی آوہ مناد آوہ تے بابل ہے او پیاری آوہ تے باد آوہ آوہ قدیمی شین شاہ آوہ 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 دھاراں آوہ 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 بھائی کہن لگی بھائی کہن لگی کہن لگی او دے داندھم ہوتیاں دیاں ہین لڑیاں تے او دے راما بیچہ ہوراں رین کھلیاں اکھا بیچہ قدرتی سر میں دیتاری دلانو انج کٹ دی جی میں کٹاری کہن لگی تے نو کی دسا زلیخہ یو سنو جے بے خلن دی اما آشا فرما دیا نیم میسر دیو بی بیو یوسف نو ویخ کے انگلیاں کٹ لیاں جے فرما دیا کدے میرا ماہی ویخ دیاں تے دل کٹ لیا زلیخہ یو سنو جے ویخ لیا کدے یقین کرے آج پچھے نا یوسف شامی دے پین دی میں دیکھا دیکھا دے نو عشقہ نا لینجا پڑیا کرنا حسن یوسف ویخ کے ایک دلیخہ بھول گئی پر کمنی والے آج تیرے پہ اے ساری ہی دنیا نا کی ڈیسونے در نام کھونے پوچھے مائی نہیں جو پڑ دوبارہ پڑھوں جی سارا یہ حسن یوسف ویخ کے ایک دلیخہ بھول گئی یہ بارا جی مجھے پائیزی شان کہہ دینے دوبارہ پڑھو تو سی دوبارہ سبانہ لکھ میں دوبارہ پڑھ دینے حسن یوسف حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہم دارم تو تنہا داری آلہ عزرت فرما دنے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن پہ حسن یوسف پہ کٹی حسن تے کی کٹیوں انگوشتے زنا اور تندیاں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں وہ تھے اورتاں ایتھے مرد وہ تھے کٹیاں گئیاں کٹائیاں نہیں ایتھے آپ کٹان دینے ایتھے حسن تے ایتھے نام تے ایتھے انگوشتے زنا ایتھے گردنا ایتھے مصر ایتھے عرب وہ تھے عورتہ ایتھے مرد فرق ایک شہر چیال حضرت نے وہ سارے فرقوادے کی فرمادنے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرب ایتھے حسن تے کٹی ہیں نام تے گردنا کٹائیاں جا رہی ہیں ایتھے عورتہ نے کٹی ہیں مردان ایتھے ایوی مصر دیاں تے اے ہنوی عرب دے شہزادے جڑے مصطفیٰ دے نام تو جانا قربان کرا دے دے گرامی قدر حضرات آئیے مڑا واپس چلیے شہر نے آکھا نام کی تے مائی نے کولوی کملی والدہ نام رکھ لیا تے کہن لگی آج ساڑے گھر مبارک آیا سی کون آیا سی یا اللہ جڑا اچھا بولے دے گھر بھی آ جاوے مبارک دامانی برکت والا کہن لگی ساڑھے گا آج مبارک آیا سی تے شہر کہن لگا لے آج تو بات پھر میں بکری اچار دور نہیں جانا پھر کھا دے مبارک آوے نہ رکھا تے کسے بچے نے بھیجی تے پیغام بھیجی تے پھر میں دوڑ کے آکے مبارک بیکھاں گا شام نے اونٹ چار کے بکری اچار کے آنا تے گھر آ کے پہلا سوال بی بی نے پچھنا آج مبارک آیا سی بی بی کہنا نہیں آیا کھانا رکھنا تے انہیں کھانا ہٹا کے کہنا کھانا تے روز ہی کھانے آ مبارک دیکھو گلی سنا مائی نے روز اوئی گل سنا دی نہیں کیونکہ مائی کل ہے یوں اکی گلے روز اوئی سن لے دی سرکار دے ملاد منا کے نا تے کھانا پھر کھان دے نا ملاد منا کے پھر کھانا کھانا نا پتہ لگیا سننا تے مدینہ والے اوہ پہلے نبی دیا ہوں دیا گلہ کر دے تے پھر کھانے کھان دے اوہ روز نبی پاک دا کلی چی ملاد منا لے نا تے اوہی گل حضور دی سن دیا رہنا تے اوہ واضح چا کھانا کھانا وقت گزردہ جا لیا گزردہ جا لیا گزردہ جا رہا امہ مابد فرما دیا کہتنے میں اپنے پینڈے دی دکان تو سوتا لینگی سوتا نہ ملیا بچے انو اگلی نہ لگایا تے ٹوڑی ٹوڑی مدینہ دی منڈی آگی اے مدینہ دی منڈی جو سوتا پہ یہ خریدیاں تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے لگا اما او 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 وے کون پہ جان دے حضرت سیدی کے اکبر پہ گزردہ سنگل ماں دوڑ کے جا کے اگر صدیق اکبر نو کہنے لگی بے مبارک کی تھے آپ نے فرمایا ماں کیڑا مبارک کیڑا تیرے نہ آلے آیا میری کھلی چھوڑا جا تھا کہ چانا نہیں پیا ختمیں ہوتا ہو فرمایا ماں آجا تیرا مبارک ملوکے لائے آن وہاں ماں نبی کریوں جبار کے دی اندر آ گئی سارا دین دیر کر دی رہی جدو شاہ میں اوئی کلمہ بڑھ کے گھر آ گئی او در خامد بکریاں چار کے گھر آیا انہوں آج کھلی چھوڑا پہلے دے آڑے بھلا نور نظر آیا بیوی نو کہنے لگا لگتا جاں مبارک کی آیا کہنے لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی سا کہنے لگا میں نو کیوں نے بولایا کہنے لگی فکر نہ کر میں دھر بے خائیا کہنے لگی ساٹھا مبارک ہی ہوئی ہے جنہوں سارا جگ محمد کہن دا ساٹھا مبارک ہوئی ہوئی ہے جنہوں سارا جگ محمد کہن دا گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے یار نو بنا کے فضل بھیجیا او جدرو جدرو لنگ دا جان دا ہے فضل کر دا جان دا ہے رب کعبہ دی قسمی پر رسول دکھا کے کہنا او جڑے ذکر کر دنے نا وہ بھی سمجھو اسے فضل جو حصہ ہی لے لے نہیں اے ہر سال مفلہ کران دے اے نت اللہ نے بڑا ہی فضل کر دیتا ہے کیونکہ ذکر حضور دا کرے تو ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے کہنے نے کہ یار دا ذکر ہو جائے سمجھو یار نا الملاقات ہو گئی ہے جدی حضور نا ملاقات ہو جائے ممکن کہ ان کے عدد فضل نہ ہوئے اس سارا فضل حضور دے ذکر پاک دا صدقہ ہے حضور دے وجود دے اتہر دا صدقہ ہے اللہ کریم اس فضل نو ہمیشہ قائم رکھے اپنے معبوب کریم دا صدقہ اللہ ہر زواب تو محفوظ رکھے اپنے معبوب پاک دے مزید فضل جو اللہ خریم صلو سب نوہی سے نصیب فرمائے آچھا جی لاؤ جی اے تے ضرور پڑھنا چاہیے دے اس در دا صدقہ اللہ سارے دروس دے رکھے اچھا 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 وہ پھر سنا دینے میری باجی بیٹھے نے جی زیشان صاحب دے گھر ہو میری بہن وہ کہندہ نے جی وہ پھر سناو دے داندھم ہوتی ہیں دیاں سناوا ووٹ تھوڑے نے نہیں تھے میں سنا دینے اچھا بھولو اچھا جو بھی بال لینے کہندہ نے وہ بھی سناو اچھا باغلی مافلت جانا ہے میرا خیال تھی کہ اتھے بھی جا کے کچھ پڑھنا ہے بھئی اوہ دے داندھم ہوتی ہیں دیاں یہ جو مکہ دے کلہ بیٹھا ہوں وہاں تے اپنی ری جو بھی موضو پڑھنا ایک وری اکھیاں بند کر کے تصور دے کر اوہ دے داندھم ہوتی ہیں دیاں ہین لڑیاں اوہ دے راماوی چہوراں رہے کھڑیاں اکھاؤں بچ کدرتے سر میں دیداری دلانو اینج کت دی جیوے کتاری جگر دل باندھے امائی اوہ دے دل باندھے امائی تے پاول ہے اپیاری باہ بیمان دا قدیمی شین شاو اوہ دے دل باندھے امائی اوہ دے دل باندھے امائی اوہ دے دل باندھے امائی بچے مدینے جتھے بس دے میرے اربی نگینے مدینے شہر دے بچرین والا خدا دے ارشد جا بین والا مدینے شہر دے بچرین والا خدا دے ارشد جا بین والا انہیں یوں کہہ رہے ہیں اوہ بھی شہر سناو بڑا معروف ہے اوہ بھی پاکستان دے جتھے بھی جامن لوگ ضرور سن دینے دو دانا صدا و صدا روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ اچھا ہون کنوں لگتا کہ میرا دوارہ اوہ سن دوارہ جسد کے جوازدہ اوہ بندہ اینج کر کے ہاتھ اس طرح نہیں دو میں دو میں ہاتھ اینج کرے کرو اس طرح نہیں آج کٹورے بنا لو جڑا کمائی تی پال دا بے شک ہاتھ نہیں رکھے جدہ لنگر مدینے ہوں گا اوہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے تو مل کے میرے نال سارے پڑھئے صدا و صدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوارہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ گریبا گزارا یاؤ رسول اللہ ہونا میرا دل کرتا مچو پراما تسی بڑھو کہ میں سنا ملکے سارے پڑیئے ستا 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 رسول اللہ الحمدللہ میں سالحاج کر کے آیا جو میں مدینہ تو لوٹن لگا ابے کے سارے حاجی مڑمڑ گمدے خدرابلوی خدر سارے مڑمڑ کے آخدنے سدا و سدا ربیت دیرا دبارا یاؤ رسول اللہ سدا و سدا ربیت دیرا دبارا یاؤ رسول اللہ سدا و سدا ربیت دیرا دبارا یاؤ رسول اللہ جتے ہوندہ دیرا گزارا یاؤ رسول اللہ سدا لہو 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 جتے ہوندہ